بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت زبدس اور آسان کیچپ کی ریسپی یہ جو ریسپی آپ صرف پانچ میڈر میں جو ہے بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹوماتر بہت زیادہ سستے ہیں اور ٹوماتر کے اندر بہت سارے ویٹامینز وغیرہ بھی ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور استعمال کیا کریں اور بزار سے اچھا کیچپ جو ہے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بہت سانی سے آپ نے بس کیا کرنا ہے ویڈیو کو لاسک دیکھنا ہے تاکہ آپ سے جو ہے کوئی بھی جیس میس نہ ہو جائے مشہاللہ سے رمضان شریف کی بھی آمند ہے بہت نزیک ہے رمضان آپ اس کو بنا کر سیف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو رمضان میں جس طرح چاہے مرضی اس کو کھا سکتے ہیں چلے زبدس سے کیچپ بنانے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دو کلوں کے قریب لیے لالٹو بارٹر بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے لال لال ہیں اور آپ نے لے کر اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو درستوں گرہ ہوتی ہے بچے سے ساہو جائے تھوڑا سا گھلہ قراب ہے کوشش پوری کروں گی کہ آپ کو اچھی سے سمجھ آئے اب یہ لالٹو بارٹر جو ہے اس کی ایک بلیڈ لی ہے اس کے اوپر رکھ کر ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے جیسے مرضی آپ کٹنگ کریں یہ دیکھیں ایک پیس کے تقریباً چار سے چھے چھے پیسز میں کر لوں گی بہت ہی آسان ریسپی ہے کیچپ بزار کا جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ جیسی بچے کھاتے ہیں ان کا فوراں گلہ خراب ہو جاتا ہے آپ یہ ایسی جو ریسپی ہے وہ گھر میں بنا کر بچوں کو دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو گلہ محفوظ رہتا ہے اور دوسرا بزار میں پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل سب غیرہ شامل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے تو آپ یہ کیچپ بنا کر گھر میں سیو بھی کر شکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں آپ اس کو چھے ماتا کی استعمال کر شکتے ہیں جب بھی آپ کو لگے لارٹو مارٹر سس سے ہو گیا تو آپ کیچپ ضرور بنا کر ٹرائی کریے گا یہاں پر ہم نے ایک پیاری سی کڑھائی لیے تھے جتنے بھی لارٹو مارٹر میں نے کٹنگ کی تھے سارے کڑھائی کے اندر ہم شامل کر دیں گے یہ جی ویس یہ دیکھیں سارے میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور پھر سے وہی بات ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینکو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس پر میرے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگتی ہے بہت سارے لوگوں کا یہی ہش ہوتا ہے کہ ہمارا کیچپ خراب ہو جاتا ہے آپ اس کو چھے مہینے دک بھی محفوظ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا جی ویس یہ دیکھیں یہاں پر اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے لسل لسل کہ یہاں پر ہم نے ایک گٹی پوری لی تھی اور اس کو چھیل کر اس میں شامل کر اور ایک چھوٹی پیاز لی تھی وہ اس میں شامل کر کے ایک کب پانی اس میں ڈال دیں گے پانی اگر آپ ناوی شامل کریں یہ ٹرماٹو نے خود ہی پانی چھوڑ دینا لیکن احتیاطر میرے اس میں پانی شامل کیا ہے اب اس کو ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اتنا پکانا ہے کہ جو اچھے سے ہمارے لالٹو مارٹر ہے وہ اس میں گھل جائیں یعنی کہ رچ جائیں اچھے سے اور اگر آپ نے اس کو سیف کرنا ہو کیچپ کو تو آپ اس کے اندر سے جو پیاز ہے اس کو سکیپ کر دیجئے گا کیونکہ پیازوں کے ساتھ بھی کیچپ خراب ہو جاتی ہے یہ میں نے صرف ٹیش کے لیے اسمال کی ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ ریسپی میں جو ہے بنا رہی ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک شامل کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم نے پکانا ہے جی ویس یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب اس کو ہم کسی دوسرے برطن میں نکال کر اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پر اس کو گرانڈ کرنا ہے بہت ہی آسان یہ ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے کیسی لگی ہے الحمدللہ آپ اس کو بنا کر سیو بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ پانی چھوڑے گی جی ویس یہ دیکھیں مرشاللہ سے بہت ہی زبدس طریقے کا اس کا جو پیشٹ ہے وہ بنا لیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک باؤل کے اوپر چننی رکھی ہے اگر آپ کے پاس ایسی چننی وغیرہ نہیں ہے تو یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے چنگیری تو ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے آپ چنگیر کے ساتھ بھی اس کو چھان سکتی ہے بشرت ہے اس کی جالی جو ہے باریک ہو اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہم جس ٹوکریوں کے اندر ہم سبزی وغیرہ بناتے ہیں ان کی جالیاں اکثر ہی باریک ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں آسان سے آسان ریسپیاں جو ہے شیئر کیا کروں جس سے آپ کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو اور میں بھی بہت آسانی سے بتا سکوں جی بھر سے یہ دیکھیں اچھی سے ہم نے اس کو چمچ کو چلا چلا کر اس کا جو پلب ہے وہ ہم نے علیہ دا کر لینا ہے ہمیں صرف اس کے بیچ اور چھلکے نہیں چاہیے ہم نے اس کو اتنا اچھے سے گرینڈ کیا تھا اس کے جو پلب ہے وہ خود ہی اس کے جالی کے اندر سے نکل جائے گا اور جو اس کے بیچ اور اس کے چھلکے ہوں گے وہ خود ہی ساتھ پیر ہو جائیں گے جی بھر سے بہت ہی آسان ریسپی ہے تقریباً دو منٹ میں یہ جو اچھے تکیس سے اس کا جو پلب ہے لال ٹماٹرو کا وہ الگ ہو جائے گا آپ نے بھی اس طرح سے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی لا جواب اور بہت ہی جٹ پر میں تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے آپ اس کو بنا کر شیف کریں ایک ماہ دو ماہ چھ ماہ تک آپ اس کو بنا کر شیف کر سکتے ہیں لیکن وہی بات کہ آپ اس کے اندر سے پھر اگر آپ نے چھ ماہ کے لئے محفوظ کرنا ہے تو آپ اس کے اندر سے پیاز ہوئے سکیپ کر دیجئے گا اس میں لسن بھی ہم نے ڈالا ہے اس کے وجہ سے یہ خراب نہیں ہوگا جی ویس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو پلب ہے بہت ہی زبردست طریقے کا جو ہے سائٹ پہ ہوگئے ہیں اور اس کے چھلکے وغیرہ اور بھی جو ہے دیکھیں سارے سننی میں الگ ہو گئے ہیں ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے ہمیں صرف اس کا پلب چاہیے تھا جی ویس یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کو ہم نے جالی کو کر دینا ہے سائٹ پہ اور اس کا جو پلب ہوگا اس کو آپ نے دوپارہ سے وہی جو کڑائی ہے اس کو دھو کر ہم نے سارا پلب اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو پکانا ہے دھیان سے پکائیے گا کیونکہ اس کے جو بابلز پکارا ہوتے ہیں وہ اس کے چھیٹے لگنے کا بھی ڈر ہوتے ہیں آپ اس کو جو ہے اچھی طرح سے ہم نے بول کو جو ہے صاف کر لینا ہے اور سارا جو اس کا پلب ہے وہ ہم نے کڑائی میں شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کیچپ کیسے پکے گا ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کیچپ ہمارا تیار ہوا کہ نہیں یہ بھی الحمدللہ آپ کو میں اسی ریسپی میں بتاؤں گی یہاں پر ہم ہاف ٹی سپون کے قریب شامل کریں گے لال مرچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ڈڑا مرچ اگر آپ کو سپائسیز چاہیے تو آپ سپائسیز وہ تھوڑے سے زیادہ بھی شامل کر سکتی ہیں جیویس یہ دیکھیں دونے چیزیں ہیں جو میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں بہت ہی آسانی بہت ہی جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اور کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہے لیکن ہم اس کو کلر کو تھوڑا سا مزید تیز کریں گے ضرور وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کے کس طرح جیویس یہ دیکھیں پہلے جو ہے میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک شامل کیا تھا اب ہاف ٹی سپون دوبارہ شامل کروں گی جیویس یہ دیکھیں نمک بھی آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کیچپ میں زیادہ نمک وغیرہ اچھا نہیں لگتا اس لئے ہم نے صرف ون ٹی سپون ہی اس میں شامل کرنا ہے نمک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے میکس کر لینا ہے اور آپ یہ کیچپ کی ریسپی ضرور بنائے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اب اس میں ہاف کپ کے قریب جو ہے چینی شامل کر دینی ہے کپ وہی ہے جو عام ریگولر گھر میں سائے والا کپ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اسی میریمنٹ کر کے وہ اس میں شامل کر شکتے ہیں ہاف کپ کے قریب شامل کرنے کے بعد ہاف کپ کے قریب ہی ہم اس میں وینیگر شامل کریں گے یعنی کہ سرکہ جو بزاری سرکہ ہوتا ہے بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائے گا وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ذائقہ ہے بہت ہی لا جواب آتا ہے تھوڑا سا کھٹا میٹا سا کیچپ جو ہے ہمارا تیار ہوگا بزار کا کیچپ جو ہے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ کھاتے ہی گلے میں کچھ ہونے رک جاتا ہے جی بس یہ دیکھیں کہ ہلکا سا میں نے اس کے اندر ریڈ کلر کا استعمال کیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اس کا جو ہے لا جواب کلر ہو گیا ہے اب اس کو ہم مزید پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے آپ یہ کیچپ بنا کر چپس کے ساتھ سماسوں کے ساتھ چکن رول کے ساتھ یا اور کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں الحمدللہ یہ بہت ہی زودہ سیار ہوگی اور آپ کو بلکل بزار سے ہٹ کر ایک ذائقہ جو ہے ملے گا انشاءاللہ کیونکہ بزار والے کوئی پتہ نہیں کس طرح سے تیار کرتے ہیں اور کیسے کیسے کیمیوزلز وغیرہ شامل کرتے ہیں دیو بس یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے جو ہمارا کیچپ ہے بہت ہی زودس طریقے کا گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتی ہوں آپ بھی اس کو چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہاں پر میرے پلیئر لیا اور پلیئر کو ہم نے تھوڑا سا ٹیڑا کرنا ہے اگر تو اس کے اندر سے پانی نکلے تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری کیچپ بلکل بھی تیار نہیں یہ دیکھیں پانی جو ہے اس کا نکلنا شروع ہو گیا تو یہ طریقہ ہمارا غلط ہے اس کو ہم مزید پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ پلیئر کے لیے اسی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے ہلکا ہلکا چلاتے جانا ہے اور بابلز بغیرہ جو ہے اس کے دیکھیں بہت زیادہ چھیٹے آ رہے ہیں آپ دھیان سے اس کیچپ کو بتائیے گا اور بچوں کو اس دوران دور رکھئے گا پانچ منٹ پکانے کے بعد دوبارہ ہم نے اسی طرح پلیٹ کے اوپر ڈارنا ہے اور اس کو ٹیڑا کرنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل بھی پانی نہیں الگ ہوا تو اس کا مطلب یہ طریقہ ہمارا بلکل رائٹ ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے فلیم کو کر دینا اوف اور اس کو ٹھٹنا ہونے دیں گے اور یہاں پر میں نے لی تھی ایک بوٹل لی ہے جو کہ چیلی سوس کی ہے کوئی بھی بوٹل وغیرہ کے اندر یا جھار وغیرہ کے اندر ڈال کر اس کو رکھ سکتے ہیں فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور باہر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے میرے پاس چیلی سوس کی جو بوٹل تھی وہ خالی ہوئی تھی اس کے اندر میں نے سارا کیچپ اس کے اندر ڈال لیا ہے بہت ہی زبدس الحمدللہ یہ ساری جو بوٹل ہے وہ ساری بھر گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جب ایسی بوٹلوں پر شامل کریں گے تو آپ کو بلکل بھی نہیں لے گے گا کہ یہ گھر کی ہے یہ بزار کی اور یہ دیکھیں سارا جو کیچپ ہے اس کے اندر میں نے شامل کر دیا تھا کوئی بھی بوٹل آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا اور پھر وہی جاتے ہوئے بعد وڈیو اچھی لگے وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اگر آپ لوگ کی بھی کوئی فرمائش ہو تو آپ مجھے کمیٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گی جی ویس یہ دیکھیں امید کروں گی آپ کو آج کی میری جو کیچپ کی ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی اور چلتی ہوں ملیں گے آنے والی اسان ورمیدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال رکھی گا اللہ حافظ